بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی ریبیہ میں ایک کفیل سسٹم ختم کر دیا گیا ہے یہ تو آپ سب بھائی کو پتا ہے لیکن اس کے مطالق جیسے جیسے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہیں تمام تر غیر ملکی عامل حضرات کو کیا بینی فٹ کیا سہولیت مل رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ویڈیوز میں شیئر کر رہا ہوں متواتر آپ بھائیو گر اسمول بھی ماشاءاللہ اچھا دے رہے ہیں آپ آج کی ویڈیو شیئر کروں گا اگر آپ کسی کفیل کے ساتھ ایگرمنٹ کرتے ہیں یا آپ پچھلے کفیل کے ساتھ ہی ہیں تو نظام العمل السعودیہ کی طرف سے کیا لاغو کر دیا گیا ہے لازم طور پر اس کفیل کے اوپر چاہے آپ کسی نئے کے پاس جا رہے ہیں چاہے آپ کسی پہلے کے پاس ہیں کہ کیا کہ کون سے حقوق آپ کو اپنے عامل کو دینا لازم ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنے عامل کو بھائی اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتے ہیں یہ قانون یہ قوانین یہ جہولیات اس بندے کو آپ کو لازم دینی ہوں گی اگر آپ کسی نئی جگہ پر ایگرمنٹ کریں گے تو اس میں بھی یہ لازم لکھی ہوگی وہ کیا ہے کہ یہاں پر شاید میں آپ کو چلا کر دکھا بھی رہا ہوں کچھ یعنی کہ اقامہ تجدید کرنا اگر آپ کسی کے ساتھ ایگری میٹ کرتے ہیں تو وائی اگر آپ پہلے کفیل کے پاس ہیں یا کسی کے ساتھ ایگری میٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کے اقامہ تجدید وہ آپ کا کفیل ہی کرے گا اور اس کو لازم کرنا ہوگا آپ کا اقامہ تجدید یہ بھی اپنی ذہن میں رکھیے گا اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کفیلہ کا اقامہ تجدید نہیں کر رہا ہے آپ کے دو تین اقامے ختم ہو گئے ہیں ہوگا یہ کہ اگر آپ کا ایک اقامہ سپرائل بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں پھر بھی اس کفیل کو اس کی رقم یعنی کہ دس ہزار کے رونوں میں اقامہ لگ رہا ہے تو وہ اسے دس ہزار بھائی پے کرنا ہی ہوگا مہنہ وغیرہ بدلنا جیسا کہ آپ عامل سے کسی فنی کا یا آپ حارس کا یا آپ شہن یا آپ سائی خاص وغیرہ کا یا کسی بھی ایسی چیز کا مہنہ فنی کا وغیرہ کا چین کرنا چاہتے ہیں کسی ایک مہنے سے دوسرے مہنے میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا کفیل کے ذمعہ جی اس پر بھی آپ کو ایک ریال نہیں دینا ہوگا اپنے کفیل کو وہ آپ کے کفیل نے خود کرنا ہے آپ کا اسی نے پیسے لگانے ہے اس کے بعد عامل کو کہیں کام پر لے جانا لے کر آنا وہ ٹرانکپورٹ کی جو سہولی آتے ہیں وہ بھی کفیل کے ذمعہ جی اور ایک خاص بات سب سے جو میں یہاں پر لاس میں آپ بھائیوں ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے جی آپ بھائیوں کافی کمیٹ بھی آتے ہیں اس کے اوبر چھوٹی اور خروج کے متعلق جی اگر آپ کسی کے ساتھ اگری میٹ کرتے ہیں یہ پہلے کفیل کے ساتھ ہی ہیں اگر آپ کی چھوٹی اپنے لگوانی ہے ابھی تو آپ اپنی چھوٹی خود سے لگوا سکتے ہیں اپشر کے اتھرو اور خروج بھی لیکن اگر آپ کفیل اظہاری سی بات ہے کفیل سسٹم ختم کر دیا گیا ہے لیکن ہم کسی کے اندر رہ کر ہی کام کر سکتے ہیں ابھی بھی یہ اپنے زہر میں رکھئے گا اچھا آپ کی چھوٹی آپ کا خروج بغیرہ آپ کی ٹکٹ بغیرہ یہ سب آپ کے کفیل کے زمی ہوگا آپ چھوٹی آپ بھی نکال رہے ہیں تو وہ چھوٹی پر جتنے پیسے لگ رہے ہیں دو سو چار سو پان سو شے سو وہ آپ کفیل لگانے ہوں گے اگر آپ خروج لگا رکھے ہیں خروج کے اوپر جتنا خرچہ آ رکھا ہے وہ آپ کے کفیل کو پی کرنا ہوگا آپ ٹکٹ آپ کا کفیل آپ کو لے کر دے گا یہ